ایک مغلیہ سلطنت کا بادشاہ ہے نام ہے اورنگ زیب کہہ دو سبحان اللہ بادشاہ ہے اورنگ زیب پچاس سال تک حکومت کی انڈیا پر کتنے سال تک زور سے بولو پچاس سال تک اورنگ زیب نے تقریباً بھارت کا بادشاہ رہا کوئی پانچ سال کی بات نہیں کر رہا ہوں نے پچاس سال تک کی ایک دن اپنے استاد کی دعوت کر دی استاد کا نام ملہ جیوان استاد اس کی دعوت پہ آئے کہا حضور جب استاد آئے تو پوچھا کھانا میرے ساتھ کھائیں گے یا میرے اس ریایہ کے ساتھ کھائیں گے جنتہ کے ساتھ کھائیں گے استاد نے سوچا یار آج بادشاہ کا مہمان بنا ہوں تو کیوں نہ بادشاہ کے ساتھ کھائیں بے شک بے شک یار بادشاہ کا تو کھانا ہی الگ ہوگا کہا میں تو تمہارے ساتھ کھاؤں گا بس اورنگ زیب نے گھر میں خبر بھیجوا دی کہ آج مہمان کے لحاظ سے سپیشل کھانا بنایا جائے اب تو بہت خوش ہو گیا استاد بھئی بادشاہ کا کھانا پھر سپیشل کھانا کتنا چاہا ہوگا جب دستر خان پہ کھانا لگا تو لوگوں سوکی روٹی کے ٹکڑے مسور کی ڈال کا پانی اور سرکا سرکا جانتے ہیں جام ان کا گننے کا سرکا جو ہوتا ہے اب استاد نے دیکھا تو بڑا موٹ خلاق کہنے لگے یہ بتا تو بادشاہ ہے اور سپیشل کھانا بنوائی تو یہ بنوائی اور سپیشل نہیں بنواتا تو کیا ہوگا بات ہے کینے دل کی کھڑکی کھڑی آج ہمارے تو حال یہ ہیں کہ کیسے گو رہا ہو کالا ہو بس مال آئے بس مال آئے بند ہے دل کا دروازہ دل کا دروازہ کھلا ہوتا تو کبھی نہیں کہتا کہ مال آئے کہا اورنگزیب یہ کیمہ باق ہے شاہید از درخان پہ مسہور کی دال کا پانی سرکا سوکی روٹی اورنگزیب نے مسکرا کے کہا حضور یہ تو آج آپ میمان ہیں اس لیے سپیشل ڈش ہے وہ کہا اگر معنی ہوتا تو تو کہا یا تو صرف سرکا ہوتا یا مسہور کی دال کا پانی دو سالا کبھی میرے دستر خان پہ نہیں ہوتے اورنگزیب نے کہا حضور آج میمان اس لیے سپیشل خانہ کس سے کہا اورنگزیب نے اس لیے استاد سے تو استاد کا بھی بڑا موٹ خرابیہ کہ یہ بتا تو یہ کیا مزاد کر رہا پچاس سال مغلیہ سلطنت کا جو بادشاہ اور اس کے دستر خان پر اسپیشل خانے میں مسہور کی دال دال مطلب ہے کہ نہیں ہے اور اس کے بعد میں جو ہے بادشاہ کرا اسپیشل خانہ کہا حضور یا تو مسہور کی دال کا پانی ہوتا اپنا ہوتے یا خالی خان کا کہنے لگا یہ کیا مزاد ہے کہنے لگا آپ بتائیے میں آپ کا شاگر ہوں اگر میں چاہوں تو روز بقرے مرگے کھاؤں لیکن کیا حرام کا کھا سکتا ہوں کہا اللہ حول ولا کفر حرام کا کھانے سے بہتر ہے کہ پیٹ سے پتھر بھر او میرے بھائی اور انگیبنے کا حضور میری انکم ہی تنی ہے کہ ایک طرح کا سالت کھا سکتا ہوں اس سے بڑھ کے میری انکم ہی نہیں ہے کہا تو تو بادشاہ ہے کہا بادشاہ ضرور ہے لیکن جتنا خزانوں میں مال ہے جتنا بھی مال ہے وہ میرا تھوڑی ہے وہ تو ہندوستان والوں کو میرا تھوڑی ہے وہ تو ہندوستان والوں کا جنت کا اسمبال کہا پھر تو کیا کرتا ہے کہا دن بھر حکومت کے کام میں رہتا ہوں ٹائم ہی نہیں ملتا بزنس کرنے کا یار بادشاہ کے لئے تو کتنا کام ہوگا بس شام کو تھوڑا سے فرصت ملتی ہے عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہوں کھانا کھا کے جب میرا دربار خالی ہو جاتا ہے سب سو جاتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے میں کچھ ٹوپیاں بناتا ہوں عشاء سبان اللہ سبان کیا کرتا ہوں اپنے ہاتھ سے میں کچھ ٹوپیاں بناتا ہوں اور ٹائم کچھ ملتا ہے تو قرآن شریف لکھتا ہوں اپنے ہاتھ سے پہلے مشینہ نہیں تھی قرآن چھپنے کی ہاتھ سے لکھا جاتا تھا اس سے میں بزار میں فروغ کرتا ہوں جو بھی حدیعہ ملتا ہے وہی میرا بزنس ہے وہی کاروبار ہے اس میں بس اتنا ہی ہو پاتا ہے کہ ایک طرح کا سالن با مشکل سے جھو پاتا ہے اور انگزیب نے کہا بس میری اتنی کمائی ہے یہی میرا بزنس ہے اس کے علاوہ کچھ خوش ہوئے استاد اچھی بات ہے حلال کھاتا ہے چل اللہ برکت کرے کہہ دو نا سبحان اللہ استاد نے اس وقت کے حساب سے اکنی جو بھی چلتی ہو وہ نظرانہ مختصر سا دیا نظرانہ بھی اس طرح نے لفافہ کھول کے دیکھا تو جیسے آج کوئی ایک روپیہ دے دیں آپ کو تو آپ سوچیں گے کیا کریں گے ٹوفی مل سکتی ہے سنٹر فیرس اور کیا ہوگا ایک ٹوفی ملے گی معمولی سی بس ایک روپے مور کیا ہوگا میرا بھائی اب جب دیکھا اس وقت کے حساب سے سب سے کم نگرانہ یہ کنی جو بھی رہا ہوگا یا اللہ یہ اس نے دیا کتنا سا ہے لیکن تو اس سمجھ گئے یا میری شاگر کی تو انکم ہی اتنی ہے بے شک سوچا لاؤ بزار سے گزر رہے ہیں بچوں کے لئے مچھلی خرید لیتے ہیں خرید آ تو اس وقت ملتا بھی سستا تھا جیسے آج ایک روپے میں ایک ٹوفی ملے گی آج سے پچاس سال پہلے یا تیس سال پہلے ایک روپے میں ایک کلو گوش مل جاتا ہوا ہے کہ نہیں مچھلی خرید لی دو مچھلیاں ملی گھر لائے بیوی نے کہا آج تو بادشاہ کے ہاں دعوت سیارو بڑے تحفے تحائف ملے ہوں گے کہا بیگم بس ایک ایک کھانا وہ مشکل ملا ہے سوکر ٹکڑے ملے ہیں تمہارے نے یہ مچھلیاں لائے گئے یہی سارا تحفہی سے پکا کے کھالو لوگوں ذرا غور کرنا بیگم نے مچھلی کا پیٹ چاک کیا آ تو مچھلی کے اندر ایک لال نکلا آ آ آ آ سباہ اللہ لال جانتے ہو بڑا تیمتی ہوتا سمندر کی تیمے نکلتا ہے بہت تیمتی بیگم نے رکھ لیا کہنے لگی یہ تو بری زبردست مچھلیاں ہیں مگر بیگم نے سوچی یہ بادشاہ کی شاہی مچھلی ہوں گی اس نے پکڑ کے دی ہوں گی تو بادشاہ کی مچھلی کے پیٹ پہ تو لال نکلے گئے کیا پتہ کیا کھلاتا ہے ہیرے کھلاتا ہوتی کھلاتا ہے انہیں کیا کھلاتا ہے اس نے اس کے ٹکڑے تو نہیں کیے دوسری مچھلی کا پیٹ چاک کر دیا دوسری مچھلی میں بھی لال نکلے گا جب دوسری مچھلی کا پیٹ چاک کیا خالی چکر میں پڑ دے یہ میرا شوہر ایک مچھلی تو بادشاہ کی لائے اور ایک اس کے لئے لائے بادشاہ کی ہوتی تو اس میں بھی لال نکلتا شوہر کو بلایا کہہ یہ تو بتائیے میرے سرتاج آپ ایک مچھلی بادشاہ سے لائے اور ایک کہاں سے لائے کہاں دونوں بادار سے لائے اور کہاں نہیں ایک بادار سے لائے اور ایک بادشاہ سے لائے کہاں کیسے کہاں ایک مچھلی کے پیٹ میں لال ہے اور ایک خالی ہے دیکھا استاد نے اور پہلے کہ استاد ہم جیسے مولوی تھوڑی تھے وہ یار کامل مولوی تھے وہ مولوی کیا ہوتے تھے اللہ کے ولی ولی ماشاءاللہ مان اللہ سبحانہ اپنے شاگرد اور انجیب کو خط لکھا تمہاری روزی میں کہیں نہ کہیں حرام ہے اپنی روزی پہ نظر سانی کرو اور حلال روزی کماؤ اس لیے کہ اگر حلال کی ہوتی مکمل روزی تو دونوں مچھلیوں میں لال لکلتا اپنے شاگرد اور انجیب اپنی روزی کا نظر سانی کر کہیں حرام تو نہیں ہے اور انجیب نے خط پڑا آنکھ میں آنس ہوا گئے یا اللہ مجھ سے کہاں میسٹیک ہو رہی ہے یا اللہ میں مدانِ محشر میں جواب کیا دوں گا اگر کسی کا حرام کا سکہ کھا کے چلا گیا حرام کا سکہ اگر میں نے حرام کا لکمہ کھا لیا مولا مدانِ محشر میں تیرے سامنے کھلا کیسے ہو پاؤں گا یا اللہ قبر میں تیرے نبی کو چہرہ کیسے دکھاؤں گا اور انجیب روز آتا جاتا روتا جاتا تھا اپنی روزی اپنے بزنس اپنے کاروبار پر توجہ کر رہا تھا لوگوں جرہ غور کر رہا اور انجیب نے جو مشٹیک تھا پکڑ دیا جواب نے لکھ دیا ختمیں حضور اصلاح کرنے کا شکریہ میری جو روزی میں مشٹیک تھا وہ مشٹیک میں نے پکڑ دیا ہے مشٹیک یہ تھا جب رات کو زمانہ سو جاتا تھا سب حکومت کے کارکنان سو جاتے تھے سارا شہر سو جاتا تھا سارے لوگوں کے گھڑوں کے چراغ پچھ جاتے تھے سب سو جاتے تھے میرے محل کے اندر چراغ جلتا تھا اور جو محل کا چراغ جلتا تھا وہ شاہی خزانے کی روشنی سے جلتا تھا میں اسی محل کے چراغ کی روشنی میں بیٹھتے اپنا پرسنل کام توپیا بناتا تھا قرآن لکھتا تھا وہ کام میرا پرسنل ہے مگر شاہی خزانے کے پیسے سے چراغ جلتا تھا وہ اس کی روشنی پر میرا کوئی عدیقار نہیں ہے آج کے بعد میں نے اپنا چراغ الگ بنا لیا ہے آج میں نے اپنا چراغ خود بنا لیا ہے آج کے بعد میرا چراغ ہوگا اور اپنے چراغ کی روشنی میں لکھا کروں گا اور میرے بھائیو ذرا غور کرو یہ ہے دل کی کھڑکی کھلینا آج کے بعد سے یہ سوچ کر جانا یہ قسم کھا کر جانا کیا ہوا آپ لوگ سنتے ہیں محبت کے ساتھ آج کے بعد یہ سوچ کر جانا چاہے غربت میں زندگی گزاریں گے مگر کسی کا حرام لقمہ نکھائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ یہی تو ہے ولیوں سے سچی محبت یہ محبت نہیں ہے ولیوں سے کہ ادھر تو ولیوں کی سچی محبت کرتے ہیں ادھر بہت بڑا دادہ میاں کاؤرس بھی مناتے ہو اور ادھر جا کے ہم شرابیں پی رہے ہیں ادھر جا کے سٹے کھیل رہے ہیں ادھر جا کے چوہ کھیل رہے ہیں ادھر جا کے چھوٹ بول رہے ہیں ادھر جا کے حرام کاریاں کر رہے ہیں یہ ولیوں سے محبت نہیں ولی سے محبت تو یہی ہے کہ اگر ولی سے سچی محبت ہے تو جو ولی کی چاہت ہے وہی تیری زندگی ہو جائے جو ولی کی چاہت ہے وہی تیری زندگی ہو جائے یہی اولیاء سسطین رامپر کے حافشہ جمال اللہ نے تو اپنی مریض سے کہہ دیا تھا میں چاہتا ہوں یہی کھڑا ہو جائے بارہ سال تک وہی کھڑے رہے ہیں کتنے سال تکڑے رہے ہیں بارہ سال بارہ سال کے بعد گئے تو دیکھا شادرگاہی مریض وہی کڑا ہے کہا شادرگاہی کب سے کھڑے ہو کہا حضور بارہ سال ہو گیا بارہ سال پہلے آپ نے کھڑا کیا تھا جب ہی سال کھڑا ہو کہا کب تک کھڑے رہتے کہا جب تک آپ منہ نہ کرتے تب تک کھڑا ہی رہتا بارہ اللہ سبھار کھڑا ہی رہتا یہ ہے یہ ہے سچی